بجلی اور پانی یہ دونوں اللہ کی بڑی اہم نعمتیں ہیں بجلی اور پانی یہ اللہ کی بڑی اہم نعمتیں ہیں ان کا غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں ویسے بھی ہم کشمیریوں کے بعد بجلی کا بہران ہیں اور اس بجلی کا بہران کی بہت وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے یہاں جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ کوئی اور کہا رہا ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط استعمال کرتے ہیں اس طرح سے اور ہر ہر ادارے والے استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ میں نے کئی جگہ مسجدوں میں دیکھا چاروں طرف سے لنپ لگائے گئے ہیں میں سوچتا رہا ہے یا اللہ سکس اسلام کا عجوہی سے کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ یہ جو چاروں طرف سے ہم لنپ لگا رہے ہیں مسجد سجائی آ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر ہم اپنے مسجدوں میں اے سی لگا رہے ہیں اگر ہم اپنے مسجدوں میں لائٹنگ آر تو ان کا فیس ادا کریں اور اگر فیس دپارپنٹ نہیں لے رہا ہے دپارپنٹ میں صاف صاف بات کریں ان سے کہیں کہ صاحب یہ بتاؤ ہمیں allow کتنی ہے جتنی allow اتنی ہم استعمال کریں گے اور allow جتنی ہے اس سے زیادہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں وہاں اس کو فیس دیں گے ہم اپنی نمازوں کو غلط لائٹ کیوں استعمال کریں گے ہم اپنی نمازوں کو غلط حلال کھانے کی فکر حلال جوز کرنے کی فکر اسی طرح سے پانی پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نہیں معلوم ہے آگے پانی کا بہران کیسے کیسے آئے گا اس لئے پانی کے غلط یوزنگ سے بھی بچیں اور پانی کے پانی کو گندہ کرنے سے بھی بچیں گندہ کرنے کا نظام ہمارا یہ ہے اور ہمارا ہی نہیں بہت ساری قوموں کا معاملہ ایسا ہی ہے ہمارا نظام یہ ہے جہلب کا پانی جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے اتنا شفاف اتنا اندہ ہے کہ بیمار لوگ پییں گے تو سہتیاب ہو جائیں گے اور جب وہ ہمارے ہاں سے گزرتا ہے پھر کا حال معلوم ہے سب کو کیا بن گیا ہے اور آگے جن قوموں کو وہ پہنچنے والا ہے جن لوگوں تک وہ پہنچنے والا ہے ٹھیک ان کو گیا ہم زہر بنا کر کے بیچ رہے ہیں یہی جہلم جس میں ہم نے سارا ڈرینیج ساری گندگیاں مرے دے کتے بھی اس میں ڈالیں گے سب کچھ جس میں ڈالیں گے بعد میں یہی جہلم جب ہماری سبزیوں میں ہمارے باغوں میں ہمارے پھلوں میں ہمارے اناج میں استعمال ہوگا اس کے بعد وہ اناج کھائیں گے تو بیماریاں ہی آخر سوچنے کی بات ہے پہلے زمانے میں اتنی بیماریاں نہیں تھیں جتنی آج ہر جگہ مسجد میں صفحے کھالی ہوں گی لیکن جب ٹیسٹ دکانوں پر جائیں گے لائن لگی ہوئی ہے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے لائن لگی ہوئی ہے وہاں بھرے ہوئے ہیں وہاں جناب آفتے آفتے تک نمبر نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں سب سے کم لوگ ہونے چاہیے تھے کہاں بیمار خانوم ہیں وہاں سب سے زیادہ بھیٹے رہتی ہیں یہ بیماریاں پھیل کیوں رہی ہیں پہلے زمانے کے لوگوں کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھی جتنی آج ہیں تو بیماریوں کے پھیلاؤ کی بہت وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پانی کو خراب کیا وہ پانی جو ہے وہ ہماری سبزوں میں لگ رہا ہے وہی ہمارے اناجوں میں لگ رہا ہے وہی ہماری پھلوں میں لگ رہا ہے وہی پھل ہم کھا رہے ہیں باہر کا معاملہ بھی ہے یہ اندر کا معاملہ بھی ہے اسی بیچ میں یہ بھی ہے کہ آج پھلوں کو زہریلا بنا کر کے پہ بیچتے ہیں زہریلا بنا کر وہ کیسے باغوں میں دوائیوں کا چھڑکاؤ کریں گے کلر چڑے گا دیکھا سوٹ آزم وزل تو سوٹ کو وزل بنانے کے لئے جو دوائی چھڑکائی چکا رہی ہے انسانوں کے لئے زہر ہے ٹھیک جلدی پک جانا چاہیے عام بازار میں بھک رہے ہیں اندر سے گھٹلی بلکل کچھی ہے باہر تھے عام کیسے پک گیا یہ پکا کیسے عام کیا مطلب اس کا کچھا ہی اتارا گیا پھر دوائیوں کے مدد سے اس کو حتیٰ کہ آپ شہر کے لوگ ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ ہینڈوان میں انجیشن کر کے اندر سے اس کو لال بھی بنایا گیا اندر اس کو مٹھا بھی بنایا گیا وہ یہ ہم کھا رہے ہیں میں جو نقطہ سمجھا رہا چاہ رہا تھا کیونکہ حلال کھانے کی فکر کریں اس حلال کھانے میں یہ ہے بجلے کے غلط یوز سے بچیں پانے کے غلط استعمال سے بچیں پانے کو مزر صحیح بنانے سے بچیں اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق اطاف کرو